آہ دعا گئے آپ لوگ دیویر سجنو آج کے اس ویڈیو میں میں راجہ مصرہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں متھون راسی بالوں کے لیے یہ آنے والا مہینہ آخر کیسا رہنے والا ہے کس معاملے میں بڑھیاں رہنے والا ہے تو کس معاملے میں خراب رہنے والا ہے میں بات کر رہا ہوں مائی دوہجار چوبیس میں دوہجار چوبیس کی اس مہینے میں متھون راسی بالے جاتک کے ساتھ کیا اچھا ہوگا کیا برا ہوگا کون سا گرہ آپ کے فیبر میں ہے تو کون سا گرہ آپ کے لیے بیپریت ہے وہ سب ہم نے تیار کر کے آپ کی جانکاری کے لیے رکھ رکھا ہے دوی اور سجنو کنڈلی کے پرثم بھاؤ میں کوئی بھی گرہ نہیں دوسرے تیسرے میں کوئی نہیں چوتھے میں کیتو ہے پنچم میں کوئی نہیں چھٹھے میں کوئی نہیں سپتم اشٹم میں کوئی نہیں نہیں نوام میں سنی ہے کمبھرہاسی میں دسم میں منگل بدھ رہو ہے ایک آدس میں سکر سورج اور بدھ ہے اور دو آدس میں سکر سورج اور گرہو ہے جو کی سورج hopeful میس راہی میں یعنی کہ ایک آدس بھاؤ میں چودہ مہی کے بعد برزب راہی میں جائیں گے بدھ دس مہی تک جو ہے سومین راہی میں یہاں پہ رہیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے کھنڈلی کے اقادت سباؤ میس راسی میں شکر انیس مائی تک جو ہے سو میس راسی میں رہیں گے اس کا چلے جائیں گے برسب راسی میں ان سب کا آخر کیا پرباب ہوگا آپ کے اوپر میں اس بات کو جاننے کی کوسس کریں گے تو آئیے چرچہ کو آرمب کرتے ہیں اور جاننے کا پریاس کرتے ہیں تیمیتھن راسی والے جاتک کے لیے آخر یہ شمع کیسا رہے گا ہلو نمسکار اداب شلام سستری اکال کے چھوکا سکائے کہ روحالے کے ناچھی یہاں سب کئی سروانی ہاو آر یو کیسے ہیں آپ لوگ خمہ گنیوکم کیمتی اچھانتی کی خبور نمستو بھیان رادھی دیوی اور سجنو چرچہ سب سے پہلے یہ کر لیتے ہیں کہ آپ میتھن راسی بالوں کے نام کا پہلا آکھچھر کیا ہوتا ہے دیوی اور سجنو جس کے سیفی بیکتی کے نام کا پہلا آکھچھر کا کا کی کو گھا اور آنچھا کے کو اور ہو ہو اس کی راسی ہوتی ہے میتھن اس کی نام راسی میتھن ہوتی ہے ہو سکتا ہے اس اکھچھر سے آپ کا نام نہیں ہو پھر بھی آپ کی راسی میتھن ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کی جنم راسی میتھن ہوگی تو جروری نہیں ہے کہ آپ کا نام راسی اسی اکھچھر سے ہو نام کا آپ کی اگر جنم راسی میتھون ہے نام راسی میتھون ہے جنم لگن میتھون ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی کانور ثابت ہوگا سچائی کے ساتھ آپ جات کرواؤں گا آئیے دیوی اور سجنوں چرچہ کو آرمب کرتے ہیں سب سے پہلی چرچہ جو ہماری ہوگی وہ بھاگوان سوری سے ہوگی سوری چودہ مہتہ کنڈلی کے ایک آدس بھاو میں یہاں پر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک آدس بھاو میں یہاں پر میں جب اچھکا سوری رہے تو یہ بہت اچھا فل دیتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ دھانبان بنانے کا پریاس کریں گے ان کی یہ کوسس رہے گی کہ آپ کے پاس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے سو جمع ہو چودہ مئی تک مدھن راسی بالوں کے لئے سوری کا یہ پریاس رہے گا کہ آپ دھانبان بنیں آپ دھانی کہلائیں آپ کے پاس میں ایک موٹا پیسہ نسچت طور پر میں جمع ہو پائے گا دیویر شجن و دھانبان ہی نہیں سرین میں ارجا کی کمی بھی نہیں ہوگی سوری دیو آپ کو بلوان بنانے کا بھی پریاس کریں گے آپ کے سکھ میں بھی کمی کا یوگ نہیں ہے آپ کافی زیادہ سکھی بہت زیادہ پرسن پاورفول طاقتور اپنے آپ میں محسوس کریں گے اس سمیہ میں آپ کے سواہیمان کی رکشہ بھی بھگوان سوری کریں گے آپ سواہیمانی بنے رہیں گے آپ بہت زیادہ سواہیمانی آپ کے سواہیمان کے ساتھ اگر کسی نے کھیلنے کی کوسس کی تو آپ یہ مان کر کے چلو کہ اس کی خیر نہیں ہے وہ بچ نہیں پائے گا آپ کے نجروں سے نیویر شجنو اس سمیہ میں آپ بہت کم بولیں گے بہت زیادہ فر 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 نہیں کریں گے بہت کم جتنا جروری ہے اتنے ہی سبنوں کا پریوک کریں گے چودہ مئی تک سورج کے قارن اور آپ کو بتا دوں کہ تپسوی جیسا سواہیمانی بتائیں گے تپ کریں گے اپنے کام کو یوگ شادھنا کی طرح لیں گے آپ کا چرکتر بہت اچھا ہوگا کیونکہ سورج ایک آدس بھاو میں چودہ مئی تک ہے سنتان کا سکھ ملے گا تھوڑا سا کم لیکن پیٹ سے سمبندیت پریسانی جو ہے آپ کو پریسان کر سکتی ہے چودہ مئی تک سورج ایک آدس بھاو میں بیٹھ کر کے لگ بھگ سبھی فل پوجیٹیب دے رہے ہیں سیبائی ایک سنتان سے تھوڑا کم سکھ کے اور پیٹ سے سمبندیت پریسانی کی چودہ مئی کے بعد جب یہ سورج دیو کنڈلی کے دوازس بھاو میں بارہ میں گھر میں یہاں پر میں آ جائیں گے پورے مہینے یہ بارہ میں بھاو میں ہی رہیں گے اور جب بارہ میں بھاو میں پورے مہینے رہیں گے تو دیوی اور سجنو مہارسی کہتے ہیں کہ اس سمیہ میں آپ بلکل نیوٹرل بنے رہیں گے نہ ہی ادھو سے لینا نہ مادھو کو دینا نہ ہی کسی کا فائدہ نہ ہی کسی کا نقصان بلکل نیوٹرل سمیہ آپ کا بیٹیت ہوگا آنکھ سے سمبندیت اور مستق سے سمبندیت کسی پرکار کی سمسیہ بھی آپ کو چودہ مئی کے بعد پریسان کر سکتی ہے خاص کر کے بائیں آنکھ سے سمبندیت تھوڑا سا سبھاب میں آلسپن جنور آ جائے گا کہیں باہر جانے کا افسر بھی آپ کو پرابت ہو سکتا ہے سورج کے بعد بات کریں گے منگل کی منگل دیوتا پورے مہینے کنڈلی کے دسم بھاؤ میں مین راسی میں ہی رہنے والے ہیں دیویر سجنو کنڈلی کے دسم بھاؤ میں منگل کے بیٹھنے ایک کرن اس سمیہ میں آپ کو سب سے پہلا جو منگل یوگ بناتے ہیں وہ دھنبان یوگ بناتے ہیں آپ کے پاس میں کہیں نہ کہیں سے اس مہینے میں پیسہ تو آنا ہی آنا ہے پیسہ آئے گا منگل دیوتا آپ کو پیسہ دیں گے اتنا ہی نہیں دھنبان کے ساتھ ساتھ دسم بھاؤ میں منگل بیٹھا ہوا ہے تو یہ کل دیپک نامک یوگ بھی بناتا ہے آپ کو یہ ایسا کارج کر سکتے ہیں جس سے آپ کے کل خاندان ونس کے لوگ آپ پر میں بہت زیادہ جو ہے جو گرب کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کے سکھ میں بردھی ہوگی آپ کی یس میں بردھی ہوگی اس سمیہ میں آپ کو اتنبان کا سکھ پرابتی بھی منگل دیوتا نشجت طور پر کروائیں گے سواہیوانی تو آپ بنے ہی رہیں گے لیکن سنتان سے سمبندھت کچھ کشٹ کچھ پریسانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے منگل کے بعد بدھ کی بات کریں گے دس مہی تک بدھ جو ہے سو مین راسی میں یعنی کی کنگلی کے دسم بھاہوں میں نیچ کے ہیں اور پھر بھی نیچ کے ہیں پھر بھی آپ کو کچھ اچھا ریجلٹی ہے بدھ دیوتا دیں گے جیسے کی دسم بھاہوں میں بدھ کے بیٹھنے کارن دے بھی اور سجنوں اس سمیہ میں آپ کو سماج ستیبادی مانے گا آپ زیادہ جھوٹ بولنے کا پریاس نہیں کریں گے ہمیں سچ کا ساتھ دیں گے سچ کے سہارے ہی آگے بڑھیں گے بدھانوں کی سرینی میں بدھ دسم بھاہوں میں بیٹھنے کارن آپ کو لے جائے گا لوگ ماننے گا سماج کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ آپ کو مان سمانی جت پرتشتہ دیں گے اپنے من سے منسوی رہیں گے تجسوی رہیں گے من کے بھاہوں کو گرنے نہیں دیں گے آپ بیبھار کسلتا کا پڑیچہ اس سمیہ میں دیکھنے کو ملے گا جو کبھی لیکھک بھر کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ سمیہ برا کمال کا ہے نبی اور سجنوں دسم بھاہوں میں بودھ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھاگی کا بھی آپ کو اچھا خاصا ساتھ ملے گا جو بھی بڑے لوگ ہیں راجہ راجہ سمان سیٹھ ساوکار سمان بیکتی ہیں ایسے لوگوں سے بھی آپ کو خوب لاب ملے گا ہر بھر کا بیکتی آپ کو مان سمان دے گا ماتا پیتا ایک خوب بھکتی کریں گے اور کوئی جمین بغیرہ بھی خریدنے کا افسر آپ کو دس مہی تک مل سکتا ہے بودھ کے دسم بھاہوں میں بیٹھنے کریں بودھ جب دسم بھاہوں سے دس مہی کے بعد ایک آدس بھاہوں میں جائیں گے تو سبح بھی کہے گی ایک آدس بھاہوں میں بودھ گئے تو بہترین ریجلٹس دیں گے کیونکہ نیچ کے تھے دسم بھاہوں میں تھے پھر بھی اچھا ریجلٹس دیا ایک آدس بھاہوں میں جائیں گے تو بڑی ریجلٹس دیں گے جیسے کی ایک آدس بھاہوں میں جانے کرن دیوی اور سجنوں آپ کے زیون پر میں کسی پرکار کوئی سنکٹ آنے والا تھا پریستانی آنے والی تھی بودھ دیبتہ اس کو ہر لینے کی کوسس کریں گے آپ کو درگھائیو بنائیں گے آپ کو یوگ جب تب دھیان میں آپ کا من جو حیث لگے گا چلترمان آپ بنے رہیں گے اس سمیہ میں دھان کے طرف آپ کا رجحان بنے گا اور آپ دھانبان بھی کہلائیں گے آپ کی پرسدھی آپ کی پوپلوریٹی دس مئی کے بعد بہت تیجی سے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی بدوان کے طور پر میں تو آپ جانے جائیں گے ہی سنگیت سنگنگ ڈانسنگ میں بھی آپ کا من لگ سکتا ہے ایک لیڈرسیف کوالیٹی آپ نے جاگریت ہوگی آپ ایک ایماندار بیکتی کے طور پر بھی جانے جائیں گے ایمانداری بالکل بڑھتیں گے سندرتہ آپ کی دیکھنے لائک ہوگی اور آپ کی جانگاری کے لیے بتا دوں کہ آپ سنتان وان پتر وان اس سمیہ میں کہلائیں گے بیچار وان سکترو نہ سکتے یہ سب یوگ بدھ دیوکتہ یہاں بیٹھ کر کے جو ہے سو دس مئی کے بعد بنا رہے ہیں بڑا سکھت اور بڑھیا سمیہ جو ہے سو آپ کے لیے نجر آ رہا ہے بدھ کے بعد گروہ کی بات کریں گے دیو گروہ برشپتی ایک مئی سے آپ کے کنلی کے بارہ میں بھاو میں بیراجمان رہیں گے اور بارہ میں بھاو میں دیو گروہ کے بیراجمان ہونے کے کارن جو ہے سکھیا ہوگا کہ اس سمیہ میں آلس میں بردھی ہوگی دیو گروہ برشپتی آپ کے آلس میں بردھی کروانے کا پریاس کریں گے اس سمیہ میں دیو گروہ برشپتی کرنا بہت زیادہ چرفر جو ہے سو محسوس نہیں کریں گے اپنے آپ میں آلسی کم بولیں گے میٹھا بولنے کا پریاس کریں گے سکھی کہلائیں گے کھرچہ کم کرنے کی کوشش کریں گے یوگ کے طرف آپ کا رجحان زیادہ جائے گا یوگا بھیاسی کہلائیں گے بارہ میں بھاو میں دیب گروہ برسپتی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو پروپکاری ادار ساس ترگ بھی بنا سکتے ہیں شمپادک بغیرہ کے لیے اس میں بڑھیاں ہیں سدہ چاری کہلائیں گے اس میں لو بھی اور یاترہ بغیرہ خوب کریں گے اور آپ کے من میں کچھ جو ہے سو گلت بیچار کچھ دوسرے بیٹھتی کے پرتی کھراب بیچار جو ہے سو جاگریت ہو سکتا ہے تو دیوی اور سجنوں گروہ کا ریجلٹ جو ہے سو ہے بڑھیاں ایک آدھو پوائنٹ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو شکر کی اگر بات کریں تو شکر آپ کے کنڈلی کے ایک آدھس بھاو میں جو ہے سو انیس ماہ تک بھی راجمان ہے کنڈلی کے ایک آدھس بھاو میں اور ایک آدھس بھاو میں کوئی بھی گرہ اگر آتا ہے تو زیادہ تر اچھا ریجلٹ ہی دیتا ہے شکر تو خیر شکر ہے تو یہ آپ کو بھوگ بلاس زیادہ کروائے گا وہاں کا شکھ دلوائے گا آپ کے پاس میں لکشمی کی پرابطی ہوگی وہ بھی اس تھی لکشمی کی جو لمبے سمیہ تک لانگ ٹرم تک چلیں گے لوک پر یہ آپ کہلائیں گے پروپکاری کہلائیں گے آپ کو دوسرے لوگوں سے بھی بہت من لگے گا دوسرے کی مدد کرنے میں بھی ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لئے آپ آگے آئیں گے اس سمیہ میں دھانوان کہلائیں گے گنگ کہلائیں گے کام باسنا کی پرتی بھی ہوگی اور سنتان کا سکھ بھی پرابطی ہوگا آلکہ فلکہ کشت کے ساتھ انیس مائی کے بعد یہ جو سکھ رہے ہیں جو کنڈلی کے بارہمیں بھاو میں چلے جائیں گے اور بارہمیں بھاو میں چلے جائیں گے تو آپ نیائے سیل کہلائیں گے نیائے کے طرف آپ کا رجحان دہیں گا تھوڑا سا آلس سے آپ کے من میں بڑھ جائے گا تھوڑا سا دھاتو بکار جو ہے آپ کو پریسان کرنے کا پریاس کر سکتا ہے تھوڑا آلسی کے قارن آپ کا سریر بھاری ہو سکتا ہے پر پروس کے ادھر آپ کا دھیان کھیچا چلا جائے گا جو ٹھیک نہیں ہے دھان کی پرابطی ہوگی اور سترو کا کی جو ہے سو ناس ہوگا تو سکر کا ریجلٹ آپ کے لئے ملا جلا کر کے بڑھی آئی ہیں سکر کے بعد سنی کی اگر بات کریں تو سنی کنڈلی کے نوم بھاو میں بیراجمان ہیں دیوی اور سجنو کنڈلی کے نوم بھاو میں سنی کے بیراجمان ہونے کے قارن اس سمیے میں جو ہے سو ہلتھوائی کسی پرکار کی کوئی ایسو کوئی پریسانی جو ہے سو آپ کو پریسان کر سکتی ہے ہلتھوائی ایسو بات روک کچھ پریسان کر سکتا ہے بات سے سماندھت کسی پرکار کی سمجھتے آپ کے سامنے میں آ سکتی ہے اور کنڈلی کے کنڈلی کے نوم بھاو میں سنی کے بیٹھنے کے قارن جو ہے سو اس شمعہ میں آپ کو گھومنے ٹہلنے کا زیادہ من کرے گا بھرمن اصیل بیچار آپ کے من میں آتے رہیں گے تھوڑا سب بولیں گے زیادہ سنی کے نوم بھاو میں بیٹھنے کارن کبھی کبھی آپ دیکھیں گے آپ کو اپنے آپ محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر سنی حاوی ہو گیا اور آپ زیادہ زیادہ سبزوں کا پریوک کر رہے ہیں دھارم کے طرف وشواس رہے گا سہاسی نشطی طور پر بنے رہیں گے راہو جو ہے کنڈلی کے دسم بھاو میں ہے تو کنڈلی کے دسم بھاو میں راہو کے بیٹھنے کارن جو ہے اس سمیہ میں آپ کو راہو بھی آلسی بنانے کا پریاس کرے گا راہو بھی جواب کے مستق وشبار ہوگا تو وہ بھی آلسی وہ بھی باچال بنانے کی کوشش کرے گا کھرچہ جرور کروائے گا سنطان کے ساتھ کچھ جو ہے ہلکا فلکا ٹنسان در آپ کے استطیق بھی اتھپن نہ ہو سکتی ہے اور راہو کے بعد کیتو کی بات کریں تو کیتو کنڈلی کے چوتھے بھاو میں ہے اور چوتھے بھاو میں کیتو کے بیٹھنے ایک کارن جو ہے اس سمیہ میں آپ کا من چنچل زیادہ رہے گا ایک جگہ ستھر کر پانا من کو بڑا مسکل لہے گا کاری کے طرف آپ کا خوب روجہان جو ہے جب نہ دکھائی دے تو سمجھ جانا کہ ابھی آپ کے اوپر میں کیتو جو ہے سو سوار ہے جب جب آپ زیادہ بولنے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ راہو کےتو سنی ابھی آپ کے اوپر میں سوار ہے تھوڑا سا سترکتا برتنے کے آپ کو آوش شکتا ہے تو میتون راسی بالوں کی یہی جو ہے سو راسی فل ہے مائی مہینے کی جو کیسا رہے گا ایسا میں ہم نے آپ کو بتانے کا پریاز کیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ چھوڑا سا بیڈیو نشت طور پر پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گردائی اچھا ریجلٹ جو آپ لوگوں کے دوارہ بتایا جاتا ہے وہ بڑا مسکل سے ہمیں ملتا ہے اور جو برا ریجلٹ مل بتایا جاتا ہے وہ تو نشت طور پر میں ملتا ہی ہے یعنی کہ اچھا ریجلٹ ہو جاتا ہے ہمارا سپنا اور برا ریجلٹ ہی ہو جاتا ہے ہمارا اپنا اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو آپ کو ضرورت ہے اپنے جنم کونڈلی ہنس تریکھا کی جانچ کروانے کی جانچ کروانا چاہتے ہیں سامنے واتس اپ نمبر ہے اس نمبر پر میں اپنی جنم تاریخ جنم سمیہ جنم اسطحان دونوں ہاتھ کے اٹھلی کا فوٹو عباسٹی بھیجیں آپ کو صحیح اور ایک ریٹ جانکاری پرابت ہوگی تو دیوی اور شجنو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت دھنی بات thank you thank you سوما جہند بند ماترم بولیے راد ہے